رام مندر پر ٹرشٹ کے اعلان کے بعد صحیح سنتوں نے اپنی اپنی رائے رکھنی شروع کر دی ہے اسی سلسلے میں ہمارے سمواداتہ عجیز شرما نے بی جے پی کے پورو سانسد اور جانے مانے مہنت رام ملاس بیدانتی سے خاص بات چت کی ہے دیکھیں ایرپورٹ لوگ سنت تھے ان کا نام نہیں ہے اس سمبت میں ہم بات کرتے ہیں بیدانتی جی سے بیدانتی جی ہمارے ساتھ موجود ہے بیدانتی جی کیا بتانا چاہیں گے جو ٹرشٹ کے سمبند میں اگر آپ کا نام نہیں ہو کوئی لکھر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایسا ہے جب کوئی مکان بنایا جاتا ہے مندر بنایا جاتا ہے تو مندر کے نیچے کی جو ایٹ ہوتی ہے پتھر ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے مندر کی دیبال تو دکھائی دیتی ہے لیکن مندر میں نیو کے جو پتھا لگائے جاتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے اس مندر میں تو سب سے بڑا یوگدان اسوک سنگل جی کا تھا آچار گریراج کھسور جی کا تھا پوڑی بہان تویدنا جی کا تھا پرمہنس رام چندردہ جی کا تھا ایسے لوگ تھے اس میں جو دکھائی نہیں دے رہے پھر بھی ان کا نام عمر ہے دیش کی آجادی کے لئے بہت ایسے لوگ ہیں جو سہید ہو گئے ان کو کوئی نہیں جانتا ہے اس لئے رام جنبھومی مندر نرمان کے لئے یاد ہم کو رام جنبھومی کی نیو میں لگا دیا جائے ہم نہ دکھائیں دیں ہم اپنی نام کی ضرورت نہیں ہے کام کی ضرورت ہے مندر نروان کے لئے یاد ہی缺ی میرے سریر کو لگا دیا جاتا ہے نیچے نیو میں تب بھی ہم اس کے لئے تیار ہیں یہ کام اچھا ہو رہا ہے سنسار کے حت میں ہیں دیش کے حت میں ہیں سماج کے حت میں ہیں بھارت کے حت میں ہیں اور ہمارے بھارتی جنتا پارٹی کے حت میں ہیں میسندو پرشت کے ہیت میں ہے راٹی سوین سیوکسن کے ہیت میں ہے اس لئے اس ہیت کے کائرکنم میں یہ دی میرے شریر کو نیو کے نیچے لگا دیا جاتا ہے اور میرے اوپر مندر بنایا جاتا ہے اس کے لئے بھی میں تیاغ ہوں نیو کے اندر جو بستو لگائی جاتی وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ہے بھلے آنکھ سے دکھائی نہ دے لیکن ہم نے تن مندھن سب کچھ سمرپید کیا رام جنبھومی کے لئے یہ دنیا کے لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اس لئے ہم کو بڑی پرسندتہ ہے کہ بھارت کے مانی پردھان منتری نے بہت اچھا کام کیا ہے میں ان کی سرحانہ کرتا ہوں نشت طور سے بیدانتی جی کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ ہم نیو کے پتھر ہیں اور بنیاد کی وہ ایٹ ہیں جو کہیں نہ کہیں بنیاد کی ایٹ پار ضرور دیا تھی لیکن عمارت اسی پر بلند ہوتی ہے بہرائی سے آر نائن پلی آجے شروع